موسیقی دھام دھنی سری محمدی جی کے دھام ہردے میں بیراز من ہو کر کھلاسہ گرند کے اس پرکرن کی یہ پہلی چوپائی ہے کہہ رہے ہیں بلائیاں نشوت جان کے جب تارتم گیان کے سرن میں آ گئے چاہے سواتگرو دیو چندر جی سے ہو چاہے حقی سورت شری پرانات جی سے ہو چاہے جن سے بھی ہو جن کے مادھیم سے بھی ہمیں تارتم گیان مل گیا ہم سندر ساتھ ہو گئے اور سب سندر ساتھ کو یہ ادھکار مل گیا کہ ہم ایک سور سے کہتے ہیں کہ دھام دھنی ہم سب یہ آتمایں آپ کی انگنا سروپ ہیں اور آپ ہمارے پریتم ہیں تو پھر یہ سنبند کی بات کیوں کہی جاتی ہے یہاں کریں بلائیاں نشوت جان کے نشوت کا تات پر یہ ہے ہمارا اسٹیت ہمارا مول سنبند ہم کہاں سے ہے اکشیر کی سرشٹی ہے اور ایک اکشیراتیت کی سرشٹی ہے اکشیراتیت کی سرشٹی جو سچیدانند شروپ ہے برم کا جب چیتن شروپ ہے ست ہے اور چیتن شروپ ہے تو نششے ہی وہ کچھ نہ کچھ کریائیں اوشش کرے گا نیٹھالا نہیں بیٹھا رہے گا جب کچھ کریائیں کرے گا تو کسی کریائیں کرے گا مایا کا شروپ ہے اسٹ جڑ اور دکھ اور اسٹ جڑ اور دکھ مایا کے گھنوں سے برم کے گھن سرورتہ بپریت ہے وہ سچیدانند میں ہے جہاں اسٹ جڑ اور دکھ کی پریدھی ہے اس کے انترگت جو کچھ بھی ہوتا ہے سکھ دکھ کی انبھوتی کی جاتی ہے وہ سب ترگنات مک ہے پانچ بھتات مک ہے لیکن جو برم کی لیلا کے انترگت جو سکھ آنند کی انبھوتی کی جاتی ہے وہ ترگنات مک بھی نہیں ہے اور پانچ بھتات مک بھی نہیں ہے وہ ترگناتیت ہے وہ آنند میں ہے اسی لئے اس لیے اس لیلا کو آنند میں ہی لیلا کہی جاتی ہے سنگار گرنث میں ایک چوپائی آتی ہے ویسے پورا پرکرن ہے اس پرکرن کے چوتھے چرن میں یہ بات کہی جاتی ہے اے چرن نہ آوے برمسریشت بینا جا کی اصل حق نشوت تیسرے اور چوتھے چرن میں یہ بات کہی جاتی ہے اور اس پرکار کی بات کئی پرکرنوں میں کہی گئی ہے جب تارتم جان ملنے کے بااد ہم سب سندر ساتھ ہو گئے آتماوں نے سب نے تندھارن کیا تو پنچ بھوتک تن ہی دھارن کیا ہے سب کا ایک جائشہ ہی ہے بھلے روپ رنگ الگ ہو کوئی لمبے چھرارے کد کے ہو کوئی ٹھگنے کد کے ہیں باہر سے دیکھنے میں کوئی سانولہ ہو چاہے کوئی گورہ ہو چاہے کسی بھی پرکار کا ہو وہ کیول اس کی چمڑی سے ہے اس کے اندر وہی رس رکت ماںس مید مجھا شکر استھی اوج وہی پانس تت وہی تین گون ہے چاہے اس تھول روپ سے بھی دیکھئے چاہے سکشم روپ سے بھی دیکھئے ساری چیز ایک ہے بھینطہ کیول ہے تو سمبند میں ہے برہم سریشتیوں کا سمبند ہے ان کی اتپتی سے یا ان کا اشتتو سے یا ان کی شروعات سے یا ان کی پہچان سے یہ سب کچھ کیا ہے پچیس پکش کے انترگت ہونے والی پریم اور آنند کی لیلا کا ایک حصہ ہے ان کی انتسکرن میں کیا ہے تھوڑی دیر آپ گوھر سے سنیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ یہ چوپائی میں نے پورو میں آپ کو سنایا یہ چرن نہ آوے برہم سریشت بھی نہ جا کی اصل حق نیشوت تو کئیوں کو پڑھنے کے بعد میں یہ سنسے پیدا ہو سکتا ہے کہ ہم جب سب ایک سندر ساتھ ہیں تو کیا یہ انیائے نہیں ہے کیول برہم سریشتیوں کے ہی سو بھاگ میں یہ چرن آ سکتے ہیں اوروں کے کیوں نہیں اس چیز کو سمجھنے کے لیے ہمیں نیشوت کو سمجھنا ہوگا اور نیشوت کو سمجھنے کے لیے میں تینوں سریشتیوں کی اتپتی اور ان کی پہچان کے بارے میں کچھ کہوں گا برہم سریشتیوں کے اندر انادی کال سے پربرہم کے دوارہ سمپادیت ہونے والی اشت پہر کی لیلا جس میں پریم ہے آنند ہے واہدت ہے پرم دھام کی سبھی نیدیاں اپستیت ہیں اور انہی برہم آتماؤں کے دوارہ ہی وہ ساری نیدیاں وہ ساری لیلا سمپادیت ہوتی ہے اور برہم سریشتی کس کو کہتے ہیں پراتم کا پرتیبیم بھو جو پراتم ہے اس کی سورتہ ہی تو برہم سریشتی ہے اس نے کال مائے کے برہمان میں ایک مانو تن کو پکڑ کر کے اپنے شکشم اشتیتوں کو بھول کر کے جو اس تھول شریر پرابت کیا اس اس تھول شریر کو اپنا مان لیا اجیانتہ کے پردے کے پیچھے لیکن جو اس کی سورتہ ہے جیسی پراتم ہے اسی طرح سے اس کی سورتہ کا پرتیبیم ہے سیسے میں ہم پرتیبیم دیکھتے ہیں تو اس میں ہمارا بائری شروع دیکھتا ہے شریر دیکھتا ہے اور وہ جڑ ہوتا ہے ہم بول رہے ہوتے ہیں اور سیسے کے اندر بھی بولتا دیکھتا ضرور ہے لیکن وہ جڑ ہوتا ہے لیکن آتما کا ہردے بھی چیتن ہے اکسرتیت کا شروع بھی چیتن ہے تو اس کے اندر پڑھنے والا پرتیبیم بھی چیتن ہی ہوگا اسی لیے آتما کا دل بھی چیتن ہوگا جو پراتم کا پرتبیم کہلاتا ہے جب پراتم کے اندر جو کچھ ہے وہ پرتبیبیت روپ سے آتما کے اندر ہے تو جیسی پراتم کا شروع ہے ویشا ہی آتما کا شروع ہے اس میں جراشا بھی کوئی انتر نہیں ہے اب یہاں ایک سوال آتا ہے جب آتما اور پراتم میں کوئی انتر نہیں بھید نہیں ہے تو پراتم کی ساری نیدھییں آتما کے اندر کیوں نہیں آتی یعنی وہ اگلے چرن میں جا کر کہ یہ پرشنگ آئے گا میں وہاں پر اس پرشنگ کو پکڑوں گا کیوں کہ پراتم کی نیدھی آتما کے اندر کیوں نہیں آتی ویشا کا ویشا ہی ہے تو پراتم کی جیسی لیلا آتما کے دوارہ کیوں نہیں ہوتی یہ پرشنگ تو آئے گا اگلے یہ اس میں کڑی میں لیکن میں یہ کہنے چاہ رہا تھا کہ برہمشریشتیاں کون ہیں یہ اکسراتیت کی ابھین سروپ ہے جس طریقے سے اکسراتیت کی اندر شوی گون سمپن ہے وہ سارے گون ان کے اندر ہے اور وہی گون پرتبیمیت روپشے آتما کے ہردے میں موجود ہے لیکن وہ کیوں یہاں کریانویت نہیں ہوتے کیونکہ اگیانتہ کا پردہ ان کے اندر ہے وہ یہ نہیں جان پا رہے کہ میں پراتم کی سروپ ہوں اکسراتیت کی انگ روپا ہوں وہ یہ سوچتے ہیں کہ یہ سریر ہی میرا ہے اور جو سنسار دکھائی دے رہا ہے یہ ہی ستھ ہے یہ کیول اگیانتہ کے کارن ہے اب چلتے ہیں اسوری شرشتی کی اور اسوری شرشتی کون ہے اکسر برہم کی شرشتی اکسر دھام کے اندر جیسے برہم شرشتیوں کی پراتم نیزگھر مول تن مول ملاوے کے اندر ہے اس پرکار سے اکسر دھام کی اندر کوئی بھی اسوری شرشتی یا یوگ ماہ کی برہمان کسی بھی پرانی کا مول شروق اکسر دھام میں بیدھیمان نہیں ہے اور نہ کبھی بن سکے گا اکسر برہم نے سورتائیں دھارن کی برز میں کماری کا سکھیوں کے نام سے جاگنی کے برہمان میں ان کو اسوری شرشتی یا فرشتہ اتیادی کہا گیا جب تارتم گیان کے دوارہ پرمدھام کی لیلہ کو سمجھنے کے پسچات شریر اور سنسار کو چھوڑ کر کے وہ بھائشتوں میں اکھند ہوگی ست شریف کے چاہے پہلی بھائشت میں ہو چاہے دوسری بھائشت میں ہو یہ بھائشت بیورہ کا بھی شہ ہے اکھند ہوگی ضرور لیکن اکسر دھام میں ان کا مول تن نہیں بنے گا میرا کہنے کا آسہ یہ ہے جس پرکار سے آتما کے انتشکرن میں انادی کال سے پرمدھام کی پریم آنند کی لیلہ کا جو پرتیبھاس شریف سنسکاری تروق میں آتما کے ہردے میں ہے وہ اسوری شریفت میں بھی نہیں ہے کیونکہ برہمشریفتی پرمدھام میں انادی کال سے لیلہ کرتی تھی اسوری شریفتی کوئی استیتو ہی نہیں ہے اکشر دھام میں اور انہوں نے کالمائے کے برماند میں سورتہ دھارن کیا ہے اسی لیے یوگمائے کے برماند میں ان کا استیتو بنے گا تھا نہیں چھاپ سنسکاری تروپ سے کہیے چاہے کسی بھی روپ سے ان کے ہردے میں موجود ہیں وہ اسوری شریفتی ہردے میں بھی نہیں اور وہ پرم آنند کی لیلہ کا سنسکار بھی ان کے اندر بھی نہیں تو بھلا جیو شریفتی کے پاس کہاں سے ہوگی جیو شریفتی نارائن سے اتپنہ ہوئی ہے کیا دوست ہیں جو برم شریفتی کی راہ نہیں پکڑ سکتا یا اسوری شریفتی کی راہ پکڑ نہیں سکتا برم بانی میں اکسراتیت نے جیو شریفتی کا یہ دوست نہیں دکھایا نہ اسوری شریفتی کا دوست دکھایا لیکن سب کا اپنا مول اشتیت اور سب کی پہچان ضرور بتایا ہے برم شریفتی کو اکسراتیت کے چرنڈ کمال اوش ملیں اسی لیے کہ ان کے سنسکار میں ان کے سوغاگ میں یہ ان کی اتپتی وہیں کی ہے ان کے ہردے میں پراتم کے سارے سنسکار اور سبھی او پریم کی لیلائیں موجود ہیں جو جاگریت اوستہ میں اس کی پنرابرتی ہو سکتی ہے لیکن اس ورش شریفتی کی بھی تو نہیں ہو سکتی جیو شریفتی کی بھی نہیں ہو سکتی جیو شریفتی میں بڑے بڑے تپسوی ہیں شورگ میں نیواز کرنے والے ہیں بائکنٹ میں نیواز کرنے والے ہیں اور مرتی لوگ میں نیواز کرنے والے بھی ایسے ایسے ہوئے جن کا مثال ادھیات کے سروت شتر پر آج بھی دیا جاتا ہے کہا جاتا ہے کہ دھرم راج یدیش شتر شت کے ادھار پر جو انہوں نے جیوان جیا اس شتہ کے کارن جس رت پر شوار ہو جاتے تھے اس رت کا پیہ دھرتی سے دو انگل اوپر چلا کرتا تھا کس لئے شت کے ادھار پر آپ نے پوروک کی چرچہ میں سنا کچھ دنوں پہلے سپنے میں اپنا راج پاٹ دان دے دیا تو اس کے لئے سوچا بھی نہیں کہ میں نے سپنے میں ہی تو دیا تھا اس ستتہ کو پالن کیا اس بچن کا نیروہ کیا اور جس کو اپنا راج پاٹ دان میں دیا انہیں سانسے لینے کے لئے ایک قدم دھرتی بھی ان کو نہیں بخشا پھر بھی منظور کر لیا تو ایسے ایسے بھی ہیں تو میں جیووں کو نارین کا سانید دیتا نہیں ملتا یعنی ان کے ساتھ لیلا کرنے کا لمبا ابھی نہیں ہوگا بہت لمبے عرش تک کرنے کے بعد سائد کبھی ایک بار ان کے درسن کرنے کا شبھاگ پرافت ہو جائے ان کے لئے پریابت ہے کبھی سورگ کی ایک جھلک مل جائے بائکنٹ کی جھلک مل جائے وہاں کا سکھ بھوک کرنے کا کچھ اوسر مل جائے جیسے راجہ پریشت ہوئے اتنا ہی سانسکار گن کے اندر ہے لیکن یہ ان کا گناہ نہیں ہے یہ ان کا اپنا اصل شروع ہے لیکن برم بانی کے سرن میں آنے کے بعد اکشرت کو اپنے پریتم کے روپ میں ریجانے کا ادھکار تینوں شریشتیوں کو دیا گیا ہے لیکن برم شریشتیوں کے اندر سانسکار کہاں کا ہے پرم دھام کا پریم آنند کلیلہ کا ہے جیو شریشتی کے پاس یوگ مائے کے برمان کا ہے یا اکشر کی چیتنا کا شریشتی سے سروت بتایا گیا لیکن جیو شریشتی کے اندر یہ نہیں ہے اس کا تات پر یہ نہیں ہے کہ جیو مائے کے سبی پرکار کے اوگنوں سے رہیت نہیں ہو سکتا مائے کے سب پرکار کے اوگنوں سے رہیت ہونے کارن ہی تو کئی جیوہوں نے ایسی مکت اوستہ کو پرابت کر لیا کہ پرکیٹی کے بندھن کو کٹ نہیں پائے انیت وہ بھی ہمیشہ کے لئے اکھنڈ ہو جاتے کیونکہ برمگیان کی ابحاو میں پرکیٹی کا بندھن نہیں کٹتا کرموں کا بندھن کٹ جائے گا شورک کو پریتی کر سکتے ہیں بھائی کنٹ کے ابحاو میں وہ اکھنڈ نہیں ہو سکتا تو ایسے ایسے سد جیب بھی اس سنسار میں ہے تو وہ کیوں ہے سب کے اندر کیوں نہیں ہے جب سب نارائن کے چیتنا کا پرتی بھائس ہے تو یہ ایسا کہا جا سکتا ہے کیونکہ پرکیٹی کا نیم ہے سب اشب کرموں کے پھل سب کو بھوگ جاتا ہے اور یہ کہا گیا ہے شب کرموں کے پھل بھوگ نے کے بارد پھر ملتی لوک میں آنا پڑتا ہے اس کا مطلب سور اور بھائی کنٹ کو پراب تو ہوا جی وہاں کے کچھ اچھے سنسکاروں کو لے کر پھر 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 منڈل پر آتا ہے کیونکہ یہ چیز صد ہے جب صد ہے سور سے لوٹ کر آئے گا تو جائے گا کہا سربط یونی تو مانو یونی ہی ہے تو مانو یونی میں ہی آئے گا تو ہو سکتا ہے کہ انہیں جیوہوں کا یہ پرطاب ہے کہ یہ بڑے ریسی منی بنتے ہیں جو ادھیات کا ایسا سربوچ سنسکار سب کو دینے کے لئے یہاں آتے ہیں اور اپنا سب کچھ کر کے دکھاتے ہیں جیسے رام چند جی آئے بھگوان سرکشن آئے بدھ آئے اور نجانے کتنے سارے ریسی منی آئے جن کو ہم کہتے ہیں کہ پرم دھام کی برم سشتیوں کی طرح ان کا انکور نہیں ہے لیکن ان کے تیاغ ان کی تپشیہ کو دیکھیں تو سنتے ہوئے بھی ہمیں بھے لگتا ہے بشواص نہیں ہوتا اگر وہ سد آوستہ میں پہنچتے ہیں اسی پرکار سے ان کے اندر پرم دھام کی برم سشتیوں کی طرح وہ پریم لیلا کا سانسکار نہیں ہے تو یہ ان کا اپراد نہیں ہے اس ورے سشتیوں اپنے سود آوستہ میں آجاتی ہیں لیکن برم سشتیوں کے برابری نہیں کر پاتی ہیں تو یہ ان کا اپراد نہیں ہے ایک سوچھ جل ہوتا ہے ایک پھلوں سے نکالا ہوا رش ہوتا ہے اور ایک سروت ہوتا ہے اپنے اپنے اسثان پر یہ تینوں چیز سود ہیں لیکن جل کا اسثان سروت نہیں لے سکتا جل کا اسثان وہ پھل کا رش پرابت نہیں کر سکتا اسی پرکار سے برم شرشتی برم کی ہی اسثت ہیں انہی سے انہی انہی ایک انگ روپ ہونے کے کارن وہ سارے سنسکار ان کے اندر ہیں تو پرےم کی لیلا کے بھی یہ بھاگیدار ہے اسی لیے ان کے اندر جو پرےم ہے نہ تو اس سرشتیوں کے اندر ہو سکتا ہے اور نا جیو سرشتیوں کے اندر ہو سکتا ہے لیکن تارتن بانے کا سہارا لے کر کے یہ بھاگیدار سرشتیوں کے نقش قدم کا یہ پیچھا کرتی ہیں تو اس سرشتی اور جیو سرشتی کے لیے بھی دھنی نے ان کو کبھی الگ نہیں کیا اور ان کو یہ نہیں کہا کہ تم اس پریم لیلا کے پرتی بھاگی نہیں ہو سکتے یا تمہیں اکثرتیت کو اپنے آتما کا پریتم ماننے کا حق نہیں ہے ایسا نہیں کہا یہ ضرور کہا بھاگی سرشتیوں کا جو اپنا شروع ہے ان کی مہیمہ ہے ان کو کھل کر کھلے شبدوں میں کہا لیکن اس کا تات پر یہ یہ نہیں کوئی جیو شریشتی شد اوستہ میں پہنچنے کے بھاگی بھرم کے شک آنند کی انبوتی نہیں کر سکتا یا اکھنڈ نہیں ہو سکتا یہ کداشت سمجھ نہ نہیں چاہیے جس کو بھی تارتم گیان پراب تو ہوا جیسے جیو شریشتی ہے چاہے دیوی دیو تاہے چاہے کوئی بھی ہو کالمائی کے بھرم آنند کا کوئی بھی پرانی ہو اکشرتی تو سب کے لئے ہے اسی لئے ان کا درشن کرنے کا شو بھاگ بھی سب کو پراب تو ہونا چاہیے لیکن جو بھرم ششتیوں کی اندر پریم کا شروع بن سکتا ہے اتنا نہیں بن سکتا اسی لئے ان کی سمککش نہیں کیا جا سکتا انیت ہاں یہ ضرور کہا گیا ہے جب ستہ کے سرک اکشر بھرم آنند کی لیلا کے بھاگیدار نہیں بن سکتے تو سپنے میں پیدا ہوئے جیو جو نارائن کے جتنا کا پرتی بھاس ہے مول ملاوے میں یا 25 سپکش پرم دھام میں لیلا کرنے کا ادھیکاری تو نشی نہیں ہو سکتا لیکن اس کے لئے یوگ مائے کے بھرم میں جو بھائشت میں جو سکھ ملے گا بھرم سشتیوں کو پرم دھام میں ملنے والا سکھ سے ان کو کو کوئی کم انو ہو نہیں ہوگا یوگ مائے کے بھائشت میں ملنے والا سکھ اس کے لئے ترپتی ہوگی جیسے پسو گھانستر کے ترپت ہوتا ہے سیر مانس کھا کے ترپت ہوتا ہے اور منوش اناز فالفل اتیادی کھا کر ترپت ہوتا یہ اس کا بھوزن ہے اسی پرکار سے برم سشتیوں کا بھوزن ہے اکشرتیت کا دیدھار اس لیلہ کا سبھاگی بند یہ ان کا بھوزن ہے اس سشتیوں کا بھوزن ہے یوگ مائے کی برمان کی لیلہ اور اس لیلہ کو درشن کر پانا اس بھائشت میں پرویش کر پانا اور ترگونا تیت بن جانا اور پنچ بھوطوں سے پرے ہو کر اکھنڈ ابھی ناسی شروع بن کر راگ دویش کے سبی پرکار کے بندنوں سے پرے ہو جانا جیو شرشتی کے لیے بھرم شرشتیوں کو دھنی کے چرن ملنے سے کم سو بھاگی کی بات نہیں ہے اسی لیے کسی کو بھی یہ سوچنا نہیں چاہیے کہ میرے اندر پرم دھام کی باشن ہے کی نہیں راج نے آپ کو ادھکار دیا کہ جیسے بھرم شرشتیاں دھنی کو ریجاتی ہے اسی طریقے سے سبھی سندر ساتھ دھنی کو ریجائیں اپنے انتراتما کے اندر یہ بھاہونا نہ نہ لائیں کہ میرے اندر کہاں کا انکر ہے یہ سوچئے کہ دھنی سے میرا سمبند ہونے کے کارن مجھے تارتم گیان ملا اور ملنے کے بعد ان کے چرنوں میں جو ایک ایمان پرکٹ ہوا یہ دھنی کی مہر ہے اور یہ میرے مول انکر کا سب سے بڑا کارن ہے دیکھو مہر حق کی دیکھو مہر حق کی ان برم سرشتیوں کو بلانے کے لئے اکسر تیت آئے تو تینوں سرشتیوں کو یہ دھام دھنی کی مہر کا شروع شوہ یا پراب تو ہوا یہ مہر سبد ہے جیسے نصوت کو ہم نے سمجھا مہر کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آخر مہر کس کو کہتے ہیں اس کو سمجھنے کے لئے میں بہت چھوٹا سا ایک پرشنگ پرستط کرتا ہوں آویش شروع کے ساتھ پرمدھام سے باہر آتمائیں لیلا کرتی ہے اور اس سمیں اکسر تیت کا شبھاؤ جن آتماؤ نے جیو کا شریر انتس کرن پکڑ کر کے اکسر تیت کے شبھاؤ کے شات لیلا کرتی ہے تو اکسر تیت کا ہر شبھاؤ ہر لیلا ان آتماؤ کے لئے چاہی جیو کے لئے وہ مہر کا شروع بن جاتا ہے آپ نے پرمدھام کی اشت پہر کی لیلا کے انتر گھت جب آتماؤ کے ساتھ دھنی لیلا کرتے ہیں تو وہاں سید مہر کا شب نہیں سنا ہوگا وہاں اسی چیز کو لیلا روپ میں پرکٹ کیا جائے گا کیونکہ پرمدھام میں مہر کون کس پر کرے گا برہم سیشتیاں کوئی مایا کے بندنوں میں وہاں نہیں ہے پریم آنند کی لیلا جس لیلا سے اکسراتیت پرشن ہوتے ہیں پچیس پک شہرہ بھرا رہتا ہے شیامہ جی پرشن رہتی ہیں وہ سکھیوں کی لیلا سے ہی تو ہے اور وہ سکھی آنند کی لیلا پور نہیں ہو سکتی تو ید اس لیلا میں برم سیشتیاں سم آنند رہتی ہیں اور یہ کہیں کہ دھام دھنی آپ نے بڑی کرپا کر دیا تو یہ کوئی کال مائے کے برم میں مات پیتا اپنے بچوں کو اچھے شکشہ دینے کے لیے اپنا شب کچھ جھوک دیتا ہے اگر وہ بچہ کہے کہ مات پیتا نے میرے پر بڑی کرپا کر دیا یہ بات برم ششتیوں کو آج پر سن کرتے ہیں تو وہ مہر نہیں کہلائے گی لیکن کال مائے کے برم میں اس پرم دھام سے باہر وہی اکس رتید آویش رکھ میں لیلا کرتے ہیں اور انہوں نے بھی ایک کال مائے کا بجود پکڑا ہے اور برم ششتیوں نے بھی کال ان برم ششتیوں کے لئے وہ مہر کا شروع ہو گا کیونکہ برم ششتی کس کے ادھین ہے اگیانتہ کے کارن وہ جیو کے انتس کرن کو یاد کرتی ہے کہ اس انسار میں تو ایسا کوئی بھی نہیں ہے جو اکسر تید دھام دنی ہمارے ساتھ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہمارے پر بڑی کرپا کرتے ہیں وہ ہی لیلہ کرپا کا شروع بن جاتی ہے اور وہ ہی لیلہ پرم دھام کی اندر ہو برج میں راس میں اور جاگنی میں لیلہ کرنے والی آتم چاہے سدگرو دیو چندر جی ہو چاہے حقی سورت شری پران جی ہو اپنے دھانی کے ساتھ اس کا انکرن کرتی ہے یا دوبارہ اس کو کبھی سمجھنے کی کوشش کرتی ہے اس کو دیکھتی بھی ہے تو وہ ہی آتم جا کر کہ دھام دھانی آپ نے بڑی کرپا کی ہے وہ جا کر کہ وہ اپنے شروع کو سمجھیں گی اپنی واسطوکتہ کو سمجھیں گی لیکن یہاں اجیانتہ کا پردہ ہے سریر کا پردہ ہے جی کے سبھاؤ ہیں کہ جی ہر شمی دکھ سکھ کا انواہ کرتا ہے تو کوئی ہمیں دوخی کرتا ہے تو کوئی سکھ کرتا ہے اس پرکار سے جو دکھ دیتا ہے اس سے دکھ ہوتے ہیں جو سکھ دیتا ہے تو اس سے کہتے ہیں یدھی ساری بندنوں سے پرے ہو کر اس سمبند سے تھوڑے دور سے اگر دیکھا جائے کوئی ہمارے اوپر بہت اچھی طریقے سے بیوار کرتا ہے تو کہتے کوئی الگ چیز نہیں ہے اکسر تیت کی لیلہ ہے دھنی کی لیلہ ہے لیکن جیو کے سبھاؤ سے دیکھا جائے تو دھنی کی ہر لیلہ کالمائی کے برمان میں ہمیں مہر کے روپ میں نجر آتی ہے وہی لیلہ پرمدھام کی اندر ہم پراتم سے دھنی کے نوری میں میں نے کہا تھا کہ پراتم کا پرتیبیم آتما کا شروع ہے تو جیسے پراتم کی اندر سبی گون ہے وہ سارے گون آتما کے اندر آنی چاہیے تو پھر یہ عشق کیوں نہیں آیا عشق بھی تو آنا ہی چاہیے جب آتما کا حرد چیتن اکسر تیت کا شروع چیتن تو پراتم کے سارے گون آتما کے اندر ہے تو اس کے اندر گون کے بیچ میں ایک شروع ہے تو وہ کیوں نہیں آتا سمجھ لیجئے بہت چھوٹے میں ہی بچپن میں ہی ما اپنے پوتر سے بچھڑ گئی بچھڑ کے بعد پوتر جوان ہو گیا اپنی ما تا پتہ کی کوئی جانکاری نہیں کوئی پہچان نہیں ہے کارن بس 20 برس کے بعد یدی اس کو پتا چلے کی اس گاؤں کے اس ندی کے اس پار ایک پریوار رہتا ہے وہ ہی تو میرے ما تا پتہ ہے جانے کے لیے اچسک ہے لیکن ساون کی بھیل ہے نہیں جا سکتا میں پل کر 20 سال کا ہوا وہاں بھی اس کو اچھا لگ رہا ہے پھر بھی جانا تو چاہتا ہے لیکن اتنا اتاولہ ہوگا نہیں جب ندی سانت ہو جائے گی اپنی ماتا پتہ کے پاس پہنچ جائے گا ماتا کا درسن ہوگا تو اس کے اندر سے جو سمبند کا پریم ہے وہ پرگٹ ہوگا سنتے ہی تو نہیں ہوا تھا لیکن جب ملے گا تو لگے گا کہ یہ میرے ماتا پتہ ہے تو اب میں کیوں چھوڑوں ان کو چاہے کسی کے گھر میں دکھ ہو چاہے کسی کے گھر میں چکر برتی سمرات کا ہی سو کیوں نہ ہو لیکن ان کے یہاں میری ماتا کے گود کا پیار تو نہیں ہے سوچے گا اسی پرکار سے آتما نے اس جیو کے شریر کو پرابط کیا ہے اس کے لیے ندی کی بھیل کے روپ میں من انتسکرن شریر اور سنسار کے انیک پرکار کے جو ہمارے اندریوں کو اپنی اور آکرشت کرنے میں پہنچتی ہے تو اس سمی اس کا آئے گا اس لیے اس بندھن سے پرے ہونے کے لیے اس کو تارتم گیان مل جائے اس کو اچھی طریقے سدھنی کی پہچان ہو جائے کہ میں تو شریر نہیں ہوں من انتسکرن اندری سنسار میں مجھے دوخی کرنے والے اندری یا جائے گی تو اس کے اندر اس کا انکر پھوٹنا شروع ہوگا جو اس کی آتما کے اندر پرتیبیم بھی تروب سے ہے لیکن جس کو وہ جانتا نہیں تھا اس لیے جب تک یہ نہیں جانتا تب تک اس کے اندر سے جیو کی لیلا چل رہی ہے جب جیو جاگریت اوستھا میں ہو کر دھنی کی پریم کی مارک پر چلنے لگتا ہے تو آتما اپنے پریم کی لیلا کو پرگٹ کرنا شروع کرتی ہے اس کی اندر برہ پھوٹنے لگتے ہیں اور دھنی کے درسن کرنے کی اور اس پریم لیلا کا ابحاس کرنے کی اس کی اندر تبر اچھا ہو جاتی ہے ارش کی جی تو ان آتما کو اس کو نہیں آیا جو پرم دھام کی ہیں کیونکہ ان کو بندھن ہو گیا پردہ ہو گیا میں نے پہلے کہا پردہ کیا ہے اجیانتہ کا پردہ ہے بندھن کیا ہے شریر کا بندھن ہے من انتسکرن اور اندریوں کا بندھن ہے یہ بڑے سکھ دیتے ہیں اور ان سارے سکھوں کو پرابط کر کے جیو سنتوش ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ دھام دھن کی کرپا سے کسی چیز کی کمی نہیں ہے دھن بھی دیا ہے جن بھی دیا ہے اچھے رشتیدار بھی ہیں اور راج جی کی بانی پڑھنے کو بھی مل جاتا ہے لیکن آتما کو اپنی منزل نہیں ملی پھر بھی جیو سنتوش پرکٹ کر رہا ہے کہ دھام دھن کی کرپا سے سب کچھ مل گیا تو پھر آگے کمارگ کسی کھولے گا یہ تو اسی میں سنتوش ہے یہ تو سارے اندریوں کے وش ہے جیو کے وش ہے آتما کو بھی ہے تو پرم دھام کی پریم آنند کی لیلہ اور دھنی کا ساکش درس ہی آتما کا وش ہے کرنطن میں ایک پرکرن ہے اس کی چوپائی ہے ہو میری باش نا تم چلو اگم کے پار باش نا سبد کیا ہے باش نہ کہتے بش کو بھوک کرنے کو بھوک کی جو اچھا ہوتی اس کو باش نہ کہتے لیکن یہ آتما کے لئے باش سبد پرہیو کر دیا باش مطلب تیور اچھا یہ سبد اندریوں کے سکھ بھوک کی اچھا کی طرف جوڑ دیتے ہیں تو بش باش باش نام میں آتماوں کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے جن میں سنساری کوئی بھی واش نہ نہیں ہوتی ان کا شوہ ہوئی ان کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے تو اس کا سیدھا سیدھا ارث یہ ہی بنتا ہے کہ آتما کے اندر جس چیز پرابت کرنے کی جو تیور اچھا ہے وہ سنساری بستو نہ ہو کر کے وہ پرمانند کی لیلہ یا برمانند کی لیلہ ہے اس برمانند کی لیلہ کو پرابت کرنے کی جو تیور اچھا ہوتی ہے تو وہ ہی واشن پرتیک برمات میں اپنے ہردے میں لی ہوئی ہے وہ مہمتی جی کہتی ہے میری آتما تُو نے پرمدھام کی اس لیلہ کو پرابت کرنے کی جو تیور اچھا پرگٹ کی ہے اسی لئے تو واشن ہے اور تُو کہاں چل ہو میری واشن تُو چلو اگم کے پار نیرہ کار سے پرے نہیں تو جو بشے کی واشن سے گھرا ہوا ہے اس کو کہ سکتے ہیں تم پرکٹ کی بندھن سے پرے چلو جس میں بندھ نہ چاہتا ہے اور اس کو کہا جائے کہ یہ کبھی سمبھو نہیں ہے تو ان آتما کو یہ کہا جا رہا ہے کہ سب کچھ پرابت ہونے کے بعد تارت م بانی سے مارگ ملنے کے بعد اپنے مہر بھائی مومنوں پر ایسا نہیں سوچ نہ چاہیے کہ دھام دھنی کیول برم سشتی کے اوپر ہی مہر کر رہے ہیں اس کو سمجھ لیے آپ اس پرشن کو سمجھ لیجیے کہ برم آتما نے کبھی آئی تھی اے تین برم آنڈ ہوئے جو اب ایسے ہوئے نحوشی کب ان تینوں میں برم لیلا بھائی برجراس اور جاگ نہیں کہی ان تینوں برم آنڈ میں جو برم آتما کا آگ من ہوئا اس سے نہ پورو کبھی ہوئا تھا نہ بھوش میں ہوگا اسی لیے ان برم آتما کے کارن ہی یہ برم آئی تو برم آئی تو برم سشتیوں کو ہی تو نہیں دیا سارے سنسار کو دیا آپ دوپہر کی چرچہ میں سن رہے تھے کیا دیکھ رہے ہم دنیا جو اس کو نہ کریں اکھنڈ یدی اس برم بانی کے بدلت سارے سنسار کی جیوہوں کو اکھنڈ نہ کریں تو برم سشتیوں آنے کا کیا سمباؤ ہو پایا اسی لئے کہا گیا یہ سب کس تمہارے کارن ہوا ہے یہ مہر برم سشتیوں کی اوپر ہوئی اور یہی مہر سنسار کے سب پرانیوں نے پرابط کیا لیکن اس کو کون سمجھے گا جس کی اندر کی آنکھ کھلی ہے جن کی انتر آتما کی درشتی کھلی ہے وہ سمجھ پائے گا انیتہ اس تارتم بانی کو کوئی دیکھے گا تو کہے گا کہ بہت بڑا ٹھیلا ہے اس میں بہت سارے بھاساؤں کا سماویس ہے ہو سکتا ہی کہ جنہوں نے اس گرنت کو لکھا ہوگا یا پرماتما کے کرپا سے لکھا ہوگا یا سارے بھاساؤں کا گیان رکھنے والا ہوگا سبھی دھرم ساستروں کو پڑا ہوگا اسی لئے بہت گہری بات لکھ دیا یہ کہے گا لیکن جن کی انتراتما کی درشتی کھلی ہے وہ ایک چوپائی کو پڑے گا سری مہامتی کہے سنو سات کھول دیکھو بانی سری پرانات دھنی لے آئے دھام سے بچن یہ بچن ساکشا دھام دھنی اس دیب برمپور دھام سے لے کر آئے جس کو پرابت کرنے کے لئے سنسار کے رشیو نے تو کیا اس سنسار کے کرتا دھرتاؤ نے بہت پرحیس کرنے کے باوجود بھی اے تھا پوری تارت بانی سرو سے لے کر انت تک بھی پڑے گا تو کہے گا کہ جس نے دھنی کی پہچان نہیں کیا وہ یہ کہے گا کہ جس نے بھی لکھئے ساری بھاش آئے جانکاری رکھنے والا تھا اور شبی دھرم گرنطوں کو اچھی طریقے سے پڑھا تھا لیکن جو اپنے دھنی کے نردیشنوں پر ان تارت مجھان کی درشتی سے دیکھے گا تو یہ سوچے گا کہ نہ کہوائے مایا ماہ آوانی پڑ ساتھ ماٹے کہوانی سو کوئی تو سمجھے سو کوئی تو سمجھے اس دنیا میں اس کو کون سمجھنے والا ہے جاگنی کے کرم مہامت جی جاگنی کرتے کرتے آوازی وندر پہنچی اور سب کو تارت مجھان کا دیب ی سندیش دے رہی ہیں ان کے ان در ایک اگنی سلگی ہوئی ہے کہ سارا سنسار اگیانتہ کے بندھن میں پڑھا ہوا ہے کس کو پوزتا ہے کہیں چوتروں کی پوزہ ہو ہے اور اس پرکار سے سب پنچ بھوتک پدارتھوں کو برمک ساروک مان کر پوز رہے ہیں اور یہ الوکی جیان پرگٹ ہوا ہے تو میں سب کو نہ دوں سب کو اکھنڈ مکتی کی ادھکاری کیوں نہ بنا سنسار سے مکت کیوں نہ کر رہا ہوں لیکن سنسار ان کو کیا دے رہا ہے کہتے ہیں ہندو کہتے ہیں یہ مسلم ہے مسلم کہتے ہیں کہ یہ ہندو ہے وہ بھی رکھنے کو تیار نہیں ہے اور کسی کے گھر میں جا کر سمجھا جائے یہاں تک پرمدھام کی آتما جن ماہو جی بھائی کی اندر بیٹھی ہیں وہ ماہو جی بھائی کہتے ہیں میں جن کو گھر میں سنگ 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 کرتے ہوں اور میں ان کو گھر میں بھوجن کرتا ہوں سنگ کرتا ہوں اور سنگ 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 کہا پکار اے سب کوئی ہے سیان اے مد ماتی اپنے رنگ رانتی کرت من کا مان یہ اپنے من کی چھاکے انسار سارے کاریے کرتے ہیں اور پرشن نہ ہوتے ہیں اپنے سیانے کسی کو سمجھتے نہیں ہیں ان کو برمگیان کی کوئی آوشکتہ نہیں ہے اس پرکار سے چار یہاں مہامتی جی پرگٹ کر رہی ہیں اس چیز کو اتھارت روپ سے کوئی سمجھ نہیں پا رہا ہے یہ کون سمجھے گا جو پہچان حق کی ہو یہ پربرم کے شروع کی پہچان ہو جاتی اس برمبانی کی ایک ایک سب ہمیں کہا پہنچا رہے ہیں اور ہمیں کون چیز یاد دلا رہے ہیں جس کے ابحاو میں سرشتی کے بننے سے آج دن تک بہت دوڑی سن ی توڑی آڑی پڑی نرکار اس نرکار مندل سے پرے نہیں جا پایا ساکار بھکتی نرکار بھکتی اور سن میں سمادیاں لگاتے رہے لیکن بیچ میں کوئی بھی حل اس سے پرے کا گیان نہیں ملا لیکن اس گیان کو لا کر دینے کے بعد میں بھی کسی کو سمجھ میں نہیں آرہی ہے اور جس کو سمجھ میں آگئی لالداش جی نے اپنی سمجھ دکھا دیا چھتر سال جی نے اپنی سمجھ دکھا دیا ان پانسو برمسیش جی نے اپنی بندنوں کو تیاغ دیا اور سکھ کی ساری اچھائیں پر تیاغ کر دھنی کے چرنوں میں ایک تارتم یان کا مشال جوتی لے کر چلنے کا جو ایک ابھیان تھا اس میں انہوں نے اپنے انتیم سانس لے لیا تو یہ وہی سمجھ سکتے ہیں جنہوں نے اپنے دھنی کی پہچان کی انیت یہ کیول ایک کتاب اور ان کے ایک سبد اور چوپا یہاں نظر آئے گی وہاں ان کو نہ تو اپنی آتما نظر آئے گی نہ اپنا نشبت نظر آئے گا نہ پرمدھام نظر آئے گا انہی سبدوں کے ساتھ میرا سمجھ بڑا ہوا